ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو یہ وارننگ دے دیتا ہوں کہ اس مووی میں کچھ ایسیسنس بھی ہے جو کی آپ کو ویچلیت کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اپنے رسک پر ہی دیکھنا تو دوستو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے ٹیمبر فالس اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے دو کپل سارا اور جیمز کو دکھاتے ہوئے جن کو ایک اندیر گفہ میں باندھ کر رکھا گیا تھا سارا کسی طرح سے خود کو رسیوں سے آزاد کر لیتی ہے اور گفہ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننے لگتی ہے تب ہی اسے کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو جیمز سارا کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے سارا اپنی جان بچا کر جنگلوں کے طرف بھاگتی ہے اور کالے کپڑے پہن کر ہاتھ میں ہتیار لیے ایک آدمی سارا کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے پڑھا ہوا تھا بھاگتا بھاگتا سارا پاڑ کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے آگے جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اس آدمی سے بچنے کے لئے وہ پاڑ سے چھلنگ لگا دیتی ہے اور پتھر پر گر کر اس کی موت ہو جاتی ہے اب کچھ دن کے بعد میں سرگی اور مائک نام کے دو کپل اسی جگہ پر ہائیکنگ کے لئے جانے والے تھے اور وہاں جانے سے پہلے وہ لوگ ایک پارک رینجر سے ملتے ہیں جو کہ انہیں راستہ سمجھا دیتا ہے سرگی اور مائک پہلے سے ہی ہائیکنگ کر چکے تھے تو ان کے پاس میں ہائیکنگ کا سارا سامان بھی تھا اور اگر وہ وہاں پر سو بھی جائیں گے تو ان کے پاس کے رہنے والے ان کی ہیلپ کر دیں گے دونوں اس جنگل کے طرف جانے کے لئے نکلتے ہیں اور مائک سیفٹی کے لئے اپنے پاس ایک ریولور رکھ لیتا ہے جاتے سے میں دونوں کنفیوز تھے کہ وہ ڈینر ٹریل نام کی جگہ پر جائے یا پھر ویلو کرک نام کی جگہ پر جائے تب ہی وہاں پر ایڈا نام کی ایک اورت آتی ہے اور وہ ان کو ٹیمبر فالس جانے کے لئے کہہ دیتی ہے وہ دونوں بھی اس بات کو مان کر اسی طرف جانے لگتے ہیں وہ جگہ کافی زیادہ سندر تھی اور سرگی وہاں کے جانوروں کے پکچرز بھی لیتی ہے اس جگہ کی خوبصورتی میں دونوں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ وہ دونوں وہی پر میک آؤٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے اس رومانٹک سین کے بیچ میں کچھ ہنٹر لڑکے وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ سرگی کے کپل سنگ کر ان دونوں کا مزاگ بنانے لگتے ہیں ایک لڑکا مائک کو شراب پینے کے لئے دیتا ہے اور مائک وہ شراب پیتا ہے اور پھر وی لوگ اسے اس شراب کو کھریدنے کے لئے کہتا ہے ان لوگوں کے بھیہیور سے پریشان ہو کر مائک اپنی گن نکالنے والا تھا پر سرگی اسے روک لیتی ہے اور ان کو پیسے دینے کو کہہ دیتی ہے مائک ان لڑکوں کو پیسے دے دیتا ہے اور تب وہ سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں سرگی مائک سے کہتی ہے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ وہ یہاں پر گن لے کر آیا ہے اور وہ مائک کو گن کو فیکنے کے لئے کہتی ہے لیکن مائک اگر گن فیک دے گا تو گن کو اٹھا کر کوئی اسے یوز کر لے گا اور تب سرگی گن کی بولیٹس کو فیک دینے کے لئے کہتی ہے مائک سرگی کی بات مان کر ان بلیٹس کو فیک دیتا ہے تب ہی وہاں پر ایک پارک رینجر کلائیڈ آتا ہے وہ ان سے ان کے بیچ میں آنے کی معافی مانگتا ہے وہ پھر ان دونوں سے ان کے کیمپنگ کے جگہ کے بارے میں پوچھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے سرگی اور مائک اپنے کیمپنگ لوکیشن پر آ کر اپنا کیمپ لگانے لگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کو کوئی چھپ کر دیکھ رہا تھا پھر وہ رات کو وہی پر ایک دوسرے کے ساتھ میں پیار کر کے سو جاتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا یہ رومانٹک سین ابھی بھی کوئی انجان آدمی چھپ کر دیکھ رہا ہے صوبہ جب مائک اپنی نیند میں تھا تو سرگی اٹھ کر اکیلے لیک پر جا کر نہاتی ہے جب وہ اپنے کپلے پین رہی تھی تب ایک انجان آدمی سرگی کو کیڈنیپ کر لیتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں مائک اپنی نیند سے اٹھتا ہے وہ سرگی کو آواز لگاتا ہے لیکن اس کا کوئی پہ جواب نہیں آتا ہے اور وہ لیک کی طرف جاتا ہے وہاں پر اسے سرگی کی نیکلیس ملتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ سرگی وہاں پر نہیں ہے وہ سرگی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور اسی دوران اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے مائک پھر اپنے چوٹ پر رومال باندھ کر پھر سے سرگی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی اسے وہاں پر وہی ہنٹر لڑکے دکھائے دیتے ہیں اور ان میں سے ایک کے پاس میں سرگی کا ٹاویل تھا وہ سوچتا ہے کہ انہوں نے ہی سرگی کو کیڈنیپ کیا ہوگا اور وہ ان میں سے ایک کو بھیوش کر کے سرگی کے بارے میں پوچھتا ہے پر اس لڑکے کو سرگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور وہ ٹاویل اسے کہیں پر گراؤں ملاتا تو اس نے اسے اٹھا لیا تھا مائک کا جیسے ہی دھیان بٹکتا ہے تو وہ اس پر چاکو سے حملہ کرنے والا تھا لیکن مائک اسے گن مار کر بھیوش کر دیتا ہے اور پھر سے سرگی کو ڈھونے لگتا ہے لیکن اچانک سے مائک کا پیر ایک بیر ٹرپ میں فز جاتا ہے اور وہ بھیوش ہونے لگتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ ایڈا اس کے پاس آ کر اس کا نام پکار رہی ہے کچھ دیر کے بعد میں مائک کیاں کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایڈا کے کیبن میں پاتا ہے ایڈا اس کے پاس آ کر اس کا گھاو پر مرم لگانے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ریڈیو سے پولیس کو انفرم کر دے گی مائک ایڈا کو سرگی کے میسنگ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی وہاں پن ان لڑکوں میں سے ایک ہنٹر آتا ہے اور ایڈا سے مائک کی بارے میں پوچھتا ہے ایڈا کہتی ہے کہ اس نے مائک کو نہیں دکھا ہے اور تب وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے مائک کو ایڈا پر شک ہوتا ہے کیونکہ ایڈا اسے اس کے اصلی نام مائکل سے پکا رہی تھی پر اس نام سے صرف مائک کی گرینڈ مدری اسے بلائے کرتی تھی وہ ایڈا پر اس کی آئیڈے چھوڑانے کا الزام لگاتا ہے پر وہ اس بات کو نہیں مانتی وہ ایڈا سے ریڈیو بھی مانگتا ہے تاکہ وہ پولیس کو کانٹیکٹ کر پائیں پر ایڈا کہتی ہے کہ وہ مائک اور سرگی پر نظر رکھ رہی تھی اور دونوں نے ہی جنگر میں پاپ کیے ہیں اور ان کو ان کے پاپ کی سزا ضرور ملے گی پھر ایڈا اور مائک کے بیچ میں لڑا ہی ہوتی ہے اور مائک ایڈا کو کسی طرح بہوش کر کے ریڈیو کو یوز کرنے کے لے جاتا ہے لیکن تب وہ ریڈیو نہیں چلتا ہے یہاں وہاں دیکھتے سمیں مائک کو ایک سکرٹ ڈور ملتا ہے اور وہ اس ڈور کو کھول کر بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے مائک کو بیسمنٹ میں بہت سارے جراز دیکھتے ہیں جس کے اندر پری مچور بیبیس رکھے ہوئے تھے جو کی پیدا نہیں ہو پائے تھے اسے وہاں پر سرگی بھی ملتی ہے جو کی بندی ہوئی تھی اور وہ سرگی کو آزد کرنے ہی ہوئی تھا کہ تب ہی وہاں پر ایڈا کا بھائی ڈیکن آ جاتا ہے جس کا چیرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور اس نے کالے کپڑ پہنے ہوئے تھے اور یہ آدمی وہی تھا جس نے مووی کے شروعات میں ان کپلز کو مارا تھا لیکن وہ آدمی ایسا کیوں کر رہا تھا یہ تو آپ کو اس مووی میں آگے ہی پتا چلے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں ڈیکر مائک پر اٹیک کرتا ہے تو مائک سرگی کو بھاگنے کو کہتا ہے سرگی بھاگ کر کار سے ٹکرانے ہی والی تھی اور اس کار کے اندر پارک رینجر کلائٹ تھا سرگی کلائٹ کو سب کچھ بتاتی ہے اور ان سے مدد مانگتی ہے پر کلائٹ ان کے ساتھ میں ملاوا تھا اور وہ سرگی کو بھونچ کر کے پھر سے اسی جگہ پر لے جا کر باند دیتا ہے ہمیں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پوری فیملی کچھ اوری طریقے کے ریلیجن کو مانتی ہے ایڈا نے مائک اور سرگی کو شادی سے پہلے ہی کیمپ کے اندر میک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان لوگوں کی مطابق ایسا کرنا اور اسی پاپ کو مٹانے کے لیے مائک اور سرگی کو ان کے لیے بچہ پیدا کرنا ہوگا کیونکہ ایڈا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی دیکن بھی یہ ایمیجن کر رہا تھا کہ وہ سرگی کے ساتھ میں انٹیمنٹ ہو رہا ہے اور ایڈا سرگی کو چاہے دیتی ہے جیسے پیتے ہی سرگی بھیوش ہو جاتی ہے پھر وہ اسے ایک روم میں لے کر جاتی ہے جہاں پر مائک سرگی کے ساتھ میں انٹیمنٹ ہوگا مائک یہ سب کرنے سے منع کر دیتا ہے اور تب کلائیڈ مائک کے ہاتھ پر ایک کٹ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ان کی مدد کرنے نہیں آئے گا کیونکہ اس بیسمنٹ کی آواز اوپر تک بھی نہیں جاتی ہے چاہے وہ کتنا بھی چلا لے اور باہر جاتے سمیں ایڈا ٹیپ کو آن کر کے جاتی ہے تاکہ میزک سن کر مائک رومانٹک موڑ میں آ جائے مائک پھر سرگی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سرگی نہیں اٹھتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلائیڈ ایڈا سے کہتا ہے کہ اس بار ان کی کوشش فیل نہیں ہوگی پھر کلائیڈ اور ایڈا روم کے اندر جاتے ہیں اور کلائیڈ مائک کو وہاں سے لے جا کر بان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اگر سرگی کے ساتھ میں انٹیمیٹ نہیں ہوا تو اسے بہت زیادہ سجا ملے گی اب ڈیکن مائک کو ٹرچر کرنے لگتا ہے اور مائک انٹیمیٹ ہونے کے لئے مان جاتا ہے روم کے اندر ایڈا بھی سرگی کو ٹرچر کر رہی تھی اب کچھ سمیے کے بعد میں ان ہنٹر میں سے روڈ نام کا ایک لڑکا کلائیڈ کو مائک اور سرگی کو کہ انہوں نے کہیں ان دونوں کو دیکھا ہے یا نہیں کلائیڈ کہتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور روڈ کہتا ہے کہ ان کا کیمپ اور کار وہی پر پڑے ہوئے ہیں اور روڈ کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ کلائیڈ کچھ پا رہا ہے تو اب دوسرے طرف مائک کلائیڈ سے کہتا ہے کہ اس کی فیملی والے جلدی اسے ڈھونڈ آئیں گے اور کلائیڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی انہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا کیونکہ اس نے مائک کی کار اور سارے سامان کو ٹھکانے لگا دیا ہے کلائیڈ کے جاتے ہی سرگی مائک سے ان کی بات ماننے کو کہتی ہے اور مائک اسے سمجھاتا ہے وہ اس سے بچہ پیدا کروانے کے بعد میں وہ لوگ سرگی کو بھی مار دیں گے اس طرف رینجرز کے آفیس میں مائک اور سرگی کی میسنگ ریپورٹ آتی ہے وہاں کا پارک رینجر اس کی اسسسٹنٹ کو ان کو ڈھونڈنے کے لئے کہتا ہے وہ لڑکی وہاں پر جا کر ان ہنٹرس لڑکوں کو سرگی اور مائک کے بارے میں پوچھ کر ان کی فوٹوز بھی دکھاتی ہے وہ لڑکی یہ سن کر شوق دے تھے کہ وہ لوگ ابھی بھی میسنگ تھے ڈیکن سرگی کے ساتھ میں زبردستی انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی دو مہینے سے پرینگنٹ ہے اور یہ اس ریچول کے پہلے ہی ہو گیا ہے اور ان کا جو بچہ ہے وہ شادی سے پہلے کا ہے جو کہ وہ اسے پاپ مانتے ہیں یہ سن کر ایڈا اور کلائیڈ شوقڈ میں تھے اور ان کا پلان پوری طرح سے بگڑ گیا تھا تب ہی وہاں پر وہی ہنٹر لڑکے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ ایڈا کیا چھپا رہی ہے ادھر فرنٹ دور کا گلاس توڑتے ہی ایڈا اور کلائیڈ کو ان کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ دونوں ان کو مارنے کے لئے جاتے ہیں سرگی کو روم میں اکیلا چھوڑ کر مائک خود کو آزاد کرنے میں لگ جاتا ہے ادھر ان ہنٹر لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو بیسمنٹ کا دور دیکھ جاتا ہے اور وہ اسے کھولنے والا تھا پر کلائیڈ پیچھے سے آ کر اسے مار ڈالتا ہے اور دوسرا لڑکا بیسمنٹ کے اندر وہ سب چیزیں دیکھ کر شوقڈ ہو گیا تھا ایڈا کلائیڈ کو سرگی کا بچہ گرہ دینے کو کہتی ہے پر کلائیڈ یہ کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کو مار دے گا اور وہ ایک ہوئے دوسرا کپل ڈھونڈے گے بچہ پیدا کروانے کے لئے کلائیڈ جب بیسمنٹ میں جاتا ہے تو مائک گن سے کلائیڈ کے سر پر گولی مار کر اسے مار ڈالتا ہے ایڈا کلائیڈ کے خون سے لطپت باڈی دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے اور مائک ایڈا پر ایٹیک کرتا ہے لیکن ایڈا اس کے پیروں کے گھاو پر بار بار مارتی ہے سرگی پیچھے سے آ کر ایڈا کو مار کے بھیوش کر دیتی ہے اور اس کو بیسمنٹ میں ہی لوگ کر کے بھاگنے کے سوچتی ہے مائک بھی ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا تو سرگی کو مدد لانے کو کہہ دیتا ہے اور سرگی بیسمنٹ کے اوپر جا کر کلائیڈ کی وکی ٹوکی پر مدد مانگنے لگ جاتی ہے پر گلتی سے وکی ٹوکی ٹوٹ جاتا ہے ڈیکن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور دونوں کی بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور موکہ ملتا ہی وہ ڈیکن پر آگ لگا دیتی ہے ڈیکن زندہ جلنا لگتی ہے اور پھر وہ مائک کو بیسمنٹ سے نکالتی ہے تب ہی ایڈا بھی بیسمنٹ سے نکل کر مائک پر چاکو مارتی ہے سرگی ڈیکن کے ہتھیار سے ایڈا پر حملہ کرتی ہے اور ایڈا ماری گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد میں شیریل اور مائک کی ایک پیاری سی بیٹی کو دکھا جاتا ہے وہ دونوں اپنے بیبی کو سلا کر روم سے نکل جاتے ہیں تب ہی ہمیں کھڑکی پر ڈیکن کا ہتھیار نظر آتا ہے جو کہ ان کے بچے کو ہی دیکھ رہا تھا تو شاید سا ڈیکن آگ سے بچ گیا ہوگا یا فرح جو آگ میں مارا تھا وہ ان ہنٹر میں سے ہی کوئی ایک لڑکہ ہوگا جو کہ اس سمیں بیسمنٹ میں ہی تھا اور یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بات آنا اور ہاں آپ اس چینل پر جا کر اور بھی کئی سارے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آلڈی اپلوٹ کر دیا ہے